حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ وہ ہیں جنہیں آقا علیہ السلام سونگتے ان کے جس میں اقدس کو سونگ کر فرماتے کہ یہ میرے پھول ہیں آپ ہی کی ذات وہ ذات ہے آپ کمسینی کے وقت میں کمسینی کے عالم میں مسجد نبوی شریف کا رخ کرتے ہیں اور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے رخ اقدس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں اسی اسنا میں میرے آقا اپنا خطبہ موقوف کر دیتے ہیں اور ممبر شریف سے نیچے تشریف لے آتے ہیں صحابہ کرام بے قرار اور بیتاب ہو کر آقا علیہ السلام جس سمت چلتے ہیں اس سمت کی جانب اپنی نگاہوں کو مور لیتے ہیں اور وہ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر دو شہزادے ہیں کہ جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور آقا علیہ السلام نے ان دونوں کو اپنی گود میں لے لیا آقا دوبارہ ممبر پہ جلوہ فروض ہوتے ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما جو یہ شہزادے ہیں ان شہزادگان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے یہ دو شہزادے میری جانب چلتے ہوئے آ رہے تھے اور اسی اسنا میں یہ چونکہ کم سن تھے تو زمین کی طرف تشریف لے آتے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے خدبہ موقوف کر کے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا تو یہ وہ ذات جن کے لئے آقا علیہ السلام نے اپنا خدبہ موقوف کر دیا اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ مقام حسنین کریمین کیا ہے اور آقا علیہ السلام جن کا کم سنی میں چلتے ہوئے اپنی جانب آنا اور اس آنے کے دوران زمین کی طرف آ جانا گر پڑنا یہ آپ کو گوارہ نہیں ہے وہ آقا علیہ السلام جب میدان کربلا میں آپ کے پیارے نواسے اور آپ کے اہلِ بیت اور امامِ حسین کے رفقہ انہیں ترہاں ترہاں کی تکلیفیں اور عذیتیں اور کرب میں اتلا کیا گیا ہوگا آپ کے قلبِ ناظرین کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی آپ کو کتنا رنج پہنچا ہوگا لیکن امامِ حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے نانا جان احمدِ مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بقا سر بلندی اور اسلام بچانے کے خاطر اپنا سارا خاندان لوٹا دیا حق کے پرچم کو بلند کیا حق کے پرچم کو گرنے نہ دیا اور باطل کے آگے آپ نے اپنا سر نہیں جھکایا بلکہ قیامت تک کے لیے آپ نے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ کا سب کچھ جاتا ہے بظاہر چلا جائے لیکن آپ دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا یہی وجہ ہے شاعر نے کہا گھر لٹانا جان دینا کوئی ان سے سیکھ جائے جانِ عالم ہو فدا اے خاندانِ اہلِ بیت